تے آو اپا ہون جس چیز تھی اپا نوڑیک پچھلے دنہ تو دسیا جا رہا ہے کہ ساڈے سکار جو پروفیسر درشن سنگھ جی خالصہ جو کہ سٹوڈیو چاہ حاضر ہو گئے نہیں تے آو پہلا اپا انہ دن آر فتح سانجی کریے ہاں جی پروفیسر صاحب جی وائی گروہ جی کا خالصہ تے بہت بہت تنواد تے میں دستا جمع کے اس وے لے پروفیسر صاحب جی سٹوڈیو دے وچہ حاضر نے تے پروفیسر صاحب جی تھوانو سب تو پہلا میں سنگھ ناد ریڈیو دے سٹوڈیو وچہ آن دا سواگت کردہ ہویا سارے ہی سرو تیمولوں جی آیا آکھ دہ ہویا اس مالک دے چنہ چرداز بھی انتی کردہ ہاں کہ سچے پاتشاہ تھوانو سیتے آوی بکشش کرن میرے مالک رہم تا پر ایسرتیات رکھن تے پانچتے قوم دے سیوا ایسی طرح تسی کردے رہو تے سب تو پہلا میں آپ جنو پروفیسر صاحب جی پوچھنا جاؤں دا کہ تسی مطلب آج سنگ ناد ریڈیو دے وچہ جو سٹوڈیو دے وچہ آئے ہو تے اوس سٹوڈیو دے رہی تسی جو اس ویلے مخاطب ہون جا رہے ہو تے اے بھی میں بینتی کردہ جامعہ کہ ایس ویلے جو سب تو پہلا دا مسئلہ ہے او ہے ہریانہ سکھ گردوارہ پربند کمیٹی دا کیونکہ بہت ہی جنو اسی کہنے ہیں بڑی ششو پنجاری سیچوئیشن ساڑھی جو لیڈرشپ ہے پنجاب تو انہاں نے پاتی ہے سکھ جو ساڑے قوم ہے سکھ سنگت ہے انہاں دے منہ دے وچہ تے تس ہی اس وارے کی وچار کرنا چاہ دے ہو جی سوچے سوٹے اندھی سان مکھ اپنے وچار ارم کرن تو پہلا سنگھنا ادھ ریڈیو ادھارے نو مندیاں گہرانیاں تو اتیان تو خوشی نال بدھائی دینا چاہنا کیونکہ ایسے ادھاریاں دی ایسے میڈیا دی سانو آج بہت ضرورت ہے پرانے سمیں اندر پریوار ایک کاروچ ایک چار دیواری وچہ رہن دے سن ہار دکھ سک شامانو اکٹھے بیٹھ کے سانجا کر لین دے سن جتھوں تک سکھی ہے سکھی گرو دا ایک سانجا پروار ہے جی تے اے پروار دے جی آج دے یوگندر انی دور تک فیل چکے جیڑے میلن دی گنتی نال انہ دا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جیون دے ہار موڑتے آن والیاں اوکڑا آن والے سکھ دکھ سب کل پروار ایک جیاں مچ جمیں سانجے ہندے نے آج بھی گرو دے بیٹے گرو دا پروار اکھوان والیاں دی آپ سی سانج او میں بنی ہوئی ہے اسے لئے ہی میں سمجھ دا کہ آج دے یوگندر اسی پراتن طریقے نال چٹھیاں پترہ رہیں جاکہ اسے ٹانگ نال ایک دوجہ نال دکھ سکھ سانجا نہیں کر سکتے تو اے ہو جے ادارے اے ہو میڈیا اسے گلدی ساڈی پورتی کرد ہے ساڈی لوڑ پورد ہے کہ دیشاں وہ دیشاں میں جتھے جتھے بھی سکھی سانج رکھن والا سکھی دکھ درد وندان والا تے انہاں نبزہ نو پچھان کرن والا سکھ بیٹھا ہے انہاں اسانی نال اسی اس میڈیا رائیں اپنے ہردے دی ویدنا سانجی کر سکنیاں تو میں سمجھنا انہاں نے بہت خوبصورت اوپر آلہ کیتا ہے تاں کہ سکھی دی گروت دی سانج سکھی دی اصل پروارک سانج جڑی ہے وہ ایتھوں جن ملیندی رہے ایک دوجہ نال بنی رہے تو اس لئی میں انہاں نو اس کال دی ادھائی دا پاتر سمجھنا ان اگلا مسئلہ میرے سامنے جس طرح صدار جسپیر سانجی نے سوال کیتا ہے وہ ہے وقت دی ویدنا جن جن وہ سی دو جے لفظاں ویچ ہریانا گردوارا پربند کمیٹی دا جن م اندھی ہوند کائم ہونا انہوں سیواماں سوپنیاں تے انہاں سیواماں دا سوکھ تے دوکھ دے روپ ویچ جڑا کچھ روپ مان ساڑھے سامنے ہو رہے ہیں اندھے تو ساڑھے بھی سامنے آنے کان سوال کھڑے ہوئے ہیں میں نو مجھے تک یاد ہے کہ جدوں پی جی پی سی پاکستان گردوارا پربند کمیٹی بنی سی تا انہاں لوگاں جنہاں آج پیڑا ہو رہی یہ دکھ ہو رہے ہیں کہ ہاں ہریانا گردوارا سیخ گردوارا پربند کمیٹی کیوں ہوند بچ آگے جی اس وقت انہاں نے اس دا ورود کی تا سی پی جی پی سی دا جی تے مہرانا اس گلتے ایتھوں تک لفظ برتے سن کے پاکستان دے گردواریاں دے درشن کرن سکھ نہ جاوے اسی بائی کارٹ کرنے اور قریب تین چار سالیں نہ بائی کارٹ رکھے آوے جی مہران ہو کہ عودوں بھی انہاں پچھے ایسی پڑھے ہو تسی تے سٹھ سال تو لگ پگ اے ارداس وچ شامل کرا دیتا ہے کہ پاکستان دے گردواریاں دے درشن دے دار ہے تے سیوہ سمالدہ دان خالصہ جی نو بکشو جی دے سیوہ سمالدہ دان تسی منگ دے رہے ہو تو انہوں کسی نے کھویا یا نہیں کھوئی تا صرف گولک ہے تے آج تسی وہ سیوہ سمالدہ درشن دے دار نو گولک سن نال آپ ٹھکرا رہے ہو تے کہندے اتھ درشن کرن کوئی نہ جاوے جی ان آج جوہی مسئلہ یہ ہے بھی جی تسی ساٹھ سال توں پاکستان دے جی دوجہ ملک من لیا گیا ہے ان دے وچ رہے چکے گردواریاں دی سیوہ سنبال دی اردہ سے کر رہے ہو جہاں کرا رہے ہو تے جیڑے اسے دیش وچ رہندے ہو ہیں جتھے انہوں دی پہنچ ہے جتھے وہ روز جاندے نے او تھوں دی سیوہ سمال منگن جا کرن دا انہوں انہوں ادکار کوئی نہیں او بھی تو اے ہو گل منگ رہے نہیں ہاں جی تو اس لئے اے سیوہ سمال دا مسئلہ نہیں ہنے اندے نال ایک لفظ ہور جوڑ دتا گیا اگلا او لفظ جا ہے کہ سکھاں مچ ونڈیاں پہیاں جا رہی ہیں کوم ونڈی جا رہی ہیں میں پروفیسر بھی تھی جس طرح میں تو اسی ونڈیاں دی گل کیتی ہے تے میں نو اس گل دی خوشی ہے کہ اج سنو اسا کالپرخ ویگرو دی بکشش دے نال اس سنو مادیم میڑیا جیس مادیم دے رہی اسی اپنے دل دی گل سنگتاں دے کیونکہ ہونتوانو تاں کوئی بھی ریفرنس دینا او کہندے ہوندے سورجنو دیوید خانے وڑی گاڑا ہے تے کہندہ مطلب ہے کہ گرو پاتشاہ نے سانو کہتا بے گوجھ گال کیچے ستھ گر پاس تے اسی جد مندیاں بے ساڈا جو اٹیمیٹ گرو ہے اوہ کالپرخ ہے تے وچ سنگت ہر پر بسے جیو تے جو سنگت دے وچ ساڈی جڑی گل بات ہے اس گل بات نو سنگت تک پچانتوں انیکہ ہی قسم دیاں رکافٹاں کھڑیاں کی تیا جاندیاں نے تے اج سانو مانے کہ اس مادیم دے رہی اسی اوہ ستھ گرو دے پاس جڑی ساڈے دل دے وچ گل ہے کہ انہاں دا حل کی ہے جس طرح تس ہی کہا کہ ہاں ساڈے تے ایک دسیہ جاندہ جی پراپی گھنڈا کیتا جا رہی ہے کہ اسے قوم چے ونڈیاں پائیاں جا رہی ہیں جی ہاں جی میں از کر رہا سا یہ گل بلکل ٹھیک ہے کہ قوم بچ بڑے سمپل سدھے سادھے شردہ وان لوگ گنتی بچ زیادہ نے جنہاں نو تس ہی کئی وار دس وار پنجاب وار چھوٹ آخ آخ کے انہاں دے دماغ وچ اے پازندے ہو بھی خوری ہے اس اچھا ہے جی تو اے ونڈیاں والا لفظ بھی انہی تیزی نال دھورایا جا رہا ہے انہی تیزی نال دھورایا جا رہا ہے میں نو اٹھا رہا بھی کہتے صدارن سکھ اس دا اثر نہ قبول لے سانو تاں ضرورت پہ رہی ہے کہ اس میڈیا دے رہی ہیں اسی وقت دی سچائی قوم دے اس ورگ تک بھی پہنچا سکی ہے جی جی تو ہم دیکھنا یہ ہے جنہوں اے کہندے نے ونڈیاں پہنیاں جی میں پہلا ہوں نے ایک سوال کرنا بھی میں نے تس ہی دس سو گروہ نے سکھی گول کا گروسیاں پردانگیاں تے ادارت ساجی سی کے سکھی گربانی صدات رہیں گرمت تے ادارت جیمن شیلی دے کے ساجی سی بلکل مسئلہ اے ہے جی ہون جی کس نوں تسی گروپن تھاک دے ہو جن دے وچ بندیاں پائیں جاں جی جی میں ہرانیس گلتے ہونا پائیسہ پائی گرداز جی نے ایک اگزامپل بڑی خوبصورت دیتی ہے جی میں ہوتو اڈین ارسان جی کرنا چاہنا ہاں جی پائیسہ پہ کہندے نے کہ سنسار اندر پرچلت ہے کہانی کہ پانی تے دودھ ملا کے ہنسدے سامنے رکھیا جائے ہاں جی لوگ کے اندر ہنسدے سامنے رکھ دیتا جائے پانی تے دودھ ملا کے ہاں جی جن دا نقصان اے ہندہ ہے پانی دا نقصان نہیں جی انہوں تے فائدہ دودھے پاہوگ گیا ہاں جی ہاں جی اندہ رنگ بھی بدل گیا حالانکہ رنگ اندہ اپنا نہیں جی ارزی ہے انہیں صرف پین رکھے ہے ویچ مل کے ہاں جی رنگ بھی بدل گیا عجیب گل ہے اندھی ویلیو مل بھی بدل گیا جی نقصان ہویا تا دودھ دا ہویا جن دی ویلیو شکی ہو گئی بلکور لوگ اکھن لگ پہ بھی دودھ ملاوٹ والا ہے ہاں جی کدھی کسے نے اے نہیں اکھیا پانی ملاوٹ والا ہے ہاں جی ہاں جی پر کسے نے کدھی پانی ملاوٹا والا نہیں آکھیا ہمیشہ آکھ دینے دودھ ملاوٹا والا ہے دودھ دی ویلیو کٹی پانی دی ویلیو ود گئی ایک آرنسی کہ پانی پرسانسی دودھ وچ ملکے انیسی چوندہ میں نو واقع کیتا جائے پائی سب کہندے نے ہوایا کی خانسدے سامنے رکھیا تے پرچلت تھیوری ہے کہ جدوں خانس نے اندے وچ چون جو پائی انہیں ویکھ لیا ہے اندے جو پانی ہے تے دودھ ہے اندے چون جو پاؤن نال پانی تے دودھ واقع واقع ہو گئے جی واقع واقع ہو گئے پائیسہ پائی گولتاس جی نے ایک اگزامپل دیتی کہندے نے سنسار اندر ایسے طرح گرمکتا تے منمکتا کئی واری آپس وچ سانج پیدا کر لندی ہاں جی جیڑا منمک ہے وہ گرمکتے کپڑے پین کے ہاں جی اندہ روپ بنا کے اندی شکل بنا کے اپنی ویلیو بنانے چند ہے بلکل جی تے اندہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ پانی دی تا ویلیو بن جان دی ہاں جی دودھ دی گرمکتا دی ویلیو کٹ دی ہے ہاں جی ویلیو ایتھو اندہ کٹ دی ہے کہ لوگ سکھی تو ترم تو گرمت سے دان تو صدارن لوگ جڑے نے منکر ہون لگ پین دینے دور جان لگ پین دینے کیونکہ اندھی ویلیو نا دے منان در او نہیں ہندی جو گروہ نے بخشش کر کے بنائی ہندی جی جی تے پائی صاحب نے ایک اگزامپل دیتی کہنے لگ گے گرمکھ ونسی پرمہنس ہاں جی کھیر نیر نیرنو چونجویڑی وہ ایک رو اکھے گرمکھ جڑا ہے جڑا ویچاروان ہے گیانوان ہے او ہنس بھی نہیں پرمہنس ہے بلکل وڈا ہنس ہے کیونکہ وہ مانمت تے گرمت دی جڑی آپ سوچ ملاپ دی گل کہنے نیرنے نا جندے نال نقصان گرمت نو ہو رہے ہیں گرسکھی نو ہو رہے ہیں ہاں جی لوگ اشدک ہو رہے ہیں بچے سکھیتوں ناستک ہو رہے ہیں تھاں تھاں نشیاں دا پردھان ہونا پتت پنا ودنا یہ نقصان اس پانی داروپ تارن کرن کر کے ہوئے ہیں جی پائی ساب کہنے دنے جیڑے گرمک ویچاروان سکھنے وہ ان دے وچ وکھراپن پیدا کر دیں نو ونڈی ناکھو ہاں جی پائی ساب کہنے دنے گرمک ونسی پرمہنس کھیر نیر نیرنو چون جو ویڑی کھیر دی تے نیر دی دودھ دی تے پانی دی جی نیرنے کر کے راکھ دن دے نیرنے دے بھلو فیصلہ کر کے دکھ دن دا آ پانی ہے آ دودھ دے میں انہوں وکھرا وکھرا کر دیتا ہے ہون پانی دودھ نو وکھرا کرنا ہاں جی پرمہنس پائی ساب تاکھ رہنے ہاں جی تے کی انہوں ونڈیاں پانی آنکھ ہوگے بلکل ہوئی تا میں دیکھو دستہ بھی گرمت نو جی انہوں دا نا ونڈیاں پانا ہے ہاں جی گرمت نو ونڈیاں پانی آنکھ جی جی اج دے حالات نے کہ جی اپنے آپنوں پانت دے نکاب تھلے اس دو دو وانگوں اس روپ لے کے بنائی بیٹھے نے پانت آج اس پانی پانی بھی کی میں سمیدہ چھپڑ دے بدبودار پانی وانگوں ہونا دے جی من دا سدانت بن چکا ہے میرا خیال پروفیسر صاحب اسے کر کے پنجابی بچ محاورہ بھی پرچلت ہویا سی کہ جو شکل مومنہ کرتوت کافرہ اور ایک گرمت دی میں کہنا بھی تاننے وہ لوگ جنہ نے اس خیر نیر نو وق کرندا اوپرالہ کیتا ہے جورت کیتا ہے جی انہ دی جورت نو میں سمجھ دا ہے مبارک دینی چاہی دی ہے بلکل انہ دی جورت نال سنو سارے نو کھڑا ہونا چاہی دا ہے پچھلے پاسے کھلو کے اسی انہ دا گرمت دی کسوٹی تے پر کتھا پڑا دے ہاں جی سدگو نے بانی مچے گل کئی جی کہن لگ دے ہوں سائن دا پہل وقت جی جو میں کچھ دمالے دا جی سب جی چھینج اکٹھیا دا یہ بیٹھا ویکھے آپ جی اگلی لائن بچ کہنے دے نے وات وجن ٹمک پیریاں مال لگ تھے لیندے پیریاں او بھی اپنے آپنے پہل وانے خواہدے نے اسیانی ہونڈ دیں گے اسیانی ہونڈ دیں گے وہ کرکمیٹی نہیں بٹھن دیں گے اسی گردواریاں تھے مالی نے پہل وانے خواہدے نے پر سدگو نے فیصلہ بڑا خوبصورت کیتا ہے کہنے لگے مال لتھے لیندے پیریاں پر جیڑے گرمت دا نرنہ کرن جان دے ان دے بارے سدگو نے اگلی لائن بے چاکھے کہنے لگے نیتے پنج جوان میں آخر انہوں نیتنا ہی پائے گا جی جی تے نیتنا پائے گا تو ہاڑی ایکتہ نال جی جی تو ہاڑی شکتی نال جے تُس ہی سارے اکٹھے ہو کے پچھان کرو گے کھیر کے لیے نیر کے لیے جی جی ایسا نو آج نیرنے کرن دی لوڈا ہے گروبانی دی اگوائی وچ میں تے حیرانا ہے نا کلوں کوئی پچھے بھی گروہ نے اس ایکتہ نو پروان کیتا ہے گروہ ان ایکتہ نہیں ایکتہ چاند ہے پنت جی دی گروہ ونڈیاں نہیں چاندہ پر ان دا سا دن جیڑا گروہ نے دیتا ہے ان دا تُس ہی تلانجلی دیتی بیٹھے ہو ہاں جی ہاں جی گروہ نے ان دا ہی صدانت دیتا سی جیڑی اس سنگ ناد ریڈیو دی گل کر دیاں پائے جس بی سرہ نے گل کہی سی کہ ایتھون دا صدانت کی ہے ادھار کی ہے اوہ ہے ایک کا بانی ایک گر ایک گر ایک کو شبد بیچار ایس ہی ایکتہ دا صدانت بلکل جی تُس ہی قوم نو جی تُس ہی سکھی نو ونڈیاں مچے نہیں دیکھا دے جی سچ خیر خواہ وفادار ایک تا چاہ دے ایس تک دے ادھارتے ایس اگوائی دے ادھارتے ساری قوم نو ایک رکھے جا سکدا سی جی جی پر تُس ہی اسنو تے تلانجلی آپ دے چکے ہو ہاں جی جنہ کو ایک گر ایک گردے کنسیپٹ وچ ونڈیاں تُس ہی مندے جی تقریباً تُس ہی مندسو ایک کا بانی تے ایک گردے صدانت نو لگو کرن لے ہاں جی تُس ہی ہون تک کہنے کو مورچے لائنے جی آج ونڈیاں کہندے ہو ہاں جی آج تُس ہی گولکاں لی مورچے لارہے ہو ہاں جی آج تُس ہی گردواریاں تے کبزیاں لی مورچے لارہے ہو ہاں جی پرکیڈی عجیب گلہ ہے ایک کا بانی ایک گرلی تُس ہی کنے کنے کا مورچے لائے نبی تانکہ شبد وچاری کو ہوئے ہوتا اس دے اُلٹ ہویا یہ ہے کہ آج سنت سماج دے ڈہرے ٹکسالاں جتھے نیانگ سنگ سب دی مریادہ وکری وکری ہے تُس ہی آج تک کوئی اپرالہ کیتا ہے انہوں ایک کرندہ اوہ تھے تُس ہی ونڈیاں پروان کر رہے ہو ہاں جی آن جی اے تھے تُس ہی کہن دے گردواریاں تے کبزیاں نہ رہا تھے ساڑھی کوم بندی گئی کوم بندی گئی اوہ اے سارے ایون چھڑوں تُس ہی اپنے اداریاں مچے دیکھو ہر مندر صاحب تے تخت صاحب دی مریادہ آپ سوچ نہیں مل دی جی جی اے تھوں تک تُس ہی گروبانی دے پاٹھ وچ ونڈیاں پائیں جنہوں پہ شوکڑویں جانے ہیں انیس سو تنترین پاس پاس ہاں جی ہاں جی تُس ہی ایک ونڈیاں دہ بانو بانے دیا ہے جی جی پہلہ تھا ایک کا گروب نہ شڑ دیا ہاں جی اوہ تو تُس ہی دوجہ گروب پروان کر لیا کیونکہ دوجہ گروب دیاں رچنامہ تُس ہی ساڑھے نتنے تیس ساڑھے وچ روز جوڑ دتیاں تاں کہ کدھی سیکھن ہوئے نہ پلے کہ میرا گروہ سری گروگن صاحب نے میرا گروہ کی دوجہ بھی ہے جی جی جڑے ادھر زیاد ہے کہ ونڈی نہیں سی تُس ہی ونڈیاں تک او دو پاتی گیاں ہاں جی تیک دستان دو کار دیتا گروہ نے بانی بچ تینوں ایک گل سمجھائی سی کہ را دو میں ایک جانے ہیں صحیح سے جی سی جے دو ہون تیتا دو بھی تُو اپنے نو پچھان سکے میرا گروہ سری گروگن صاحب ہے جی جی تُو برابر دوجہ گروہ کھڑا کر لیا اور لوگاں تک پچھا کے ان دے چھے قوم نے ونڈیاں پاتی گیاں اور عجیب گلے ہے کہ چودہ سال دے اس وچار وٹاندرے تو تُو اکال تخت حرمندر صاحب دے اخند پاٹھ دی مریادہ ایک نہ کر سکے جی تُو کہنا ہے اُتھے جڑا اخند پاٹھ کرائے گا اکال تخت صاحب اُتھے راگ مالا نہیں پڑی جائے گی جڑا حرمندر صاحب اخند پاٹھ کرائے گا اُتھے راگ مالا پڑی جائے گی اج بھی اسے طرح ہندہ ہے اکال تخت تے حرمندر صاحب ونڈیاں پانو والا کون ہے جی جی تُو سی بار لے گردوارے ہندی گل کر دے ہو مہرانہ سارے سنسار بچ جننیں گردوارے نے سب بچیاں بی بیاں کر دیا نے سیوام کر دیا نے تُو سی دروار سب سیوام وہ ونڈی کنے پائیے بلکہ ساری قوم دے اسثانہ نو تُسی وق کر دیتا ہے تے آپ کیتا ہوئے اتھے اتھے بینتیاں کیتیاں گئی ہیں مظہرے ہوئے سا بھی کوشش کیتی گئی کہ کسی طرح بچیاں نو جننہ نو برابر دا کہا رہے بی بیاں نو گرو کا رندر انہ نو سیوہ کرندا کیرتن کرندا سما دیتا جائے پر تُسی ہوتھے ونڈی پا کے دیوار کھڑی کیتی ہوئی ہے ہاں جی انہوں ونڈیاں دیں گلنا میں ایک ہوں تا بڑی بڑی لسٹ آئے پڑے ہو آج آؤ کسے تھا گرو سنگت دے سامنے کسے مسنت دے سامنے بیٹھ کے جڑے ونڈیاں کہن والے نے میں انہوں نے سامنے لسٹ رکھنا میں نے ایک ایک گلدہ جواب دیں ونڈیاں پانوالا کہون ہے منو اینوں نظر آنڈا ہے جویں چور جڑا ہے آپ خود نال رال کے پھرن والے آنڈے جڑے چور کو لوگ بچنا چاہتے ہیں چور 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 کہنے لگ پہا ہے تاں کے میرے دے شاک نہ ہوئے ونڈیاں پان دے موڈی تو سنگ آپ ہو میں حرانیس گلتے ہیں امیر جی کوئی پچھے آج تختان دی مریادہ ایک نہیں اوٹھے تو سنی موڈ چانی لاؤنڈے سیری گرو گنس صاحب دے برابر بچے ترمناتک دا پرکاش ہے برابر حکم نامے لے جاندے برابر پوگ لگ دے اوٹھے تو اوٹھے جاکے اونا دے اسثان دے اوٹھے سامنے پبلک دے بکرے چکاہے جاندے نے اندے خون دے چکے شستران پالکیاں اندے لائے جاندے نے اوٹھے تو اسی نورچے نہیں لاؤنڈے ہاں جی جتے منمت ہے کیونکہ تو اڈا کام منمت گرمت دا نہیں تو اڈا مقصد ایسے بلے کیبل سرمایہ دے سوچ سکھان دی جڑی سب توں کیمتی ہے جی سوچتے سرمایتے اکال تخدے نام دی درورتوں کر کے اونا دو چیزوں تے قبضہ کرنا پر ایک گل پر کرنا چاہنا ہن کوم جاگ بئی ہے پڑے علیہ شاہ زمانہ جاگرتی والا سب کچھ کوئی اکھاں بند کر کے نہیں ساڑھے بچ تا میں پچھلی دن ہے تا یہ گل کا اسی کیڈیو جیپ گل ہے ہاں جی بھی ارلاس بیچے ایک لفظ پا دھتے گئے ہاں جی وہ لفظ سن جنہ دیکھ کے انڈیٹ کیتا ہاں جی دیکھ دیکھ کے انڈیٹ کرنا سکھ دا کم نہیں 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 بالکل سکھ دیکھ کے انڈیٹ کرنا ہنڈا ہنڈا تو ایک غزنی بیٹھ دیا بچیاں دوں رون د دیا کون چھوڑا ہنڈا ہو بھی دیکھ کے انڈیٹ کرنا دے ہاں جی سو سکھ جڑا ہے جو دیکھ دا ہے ان کو انڈے سامنے لیا ہنڈا ہے انڈا اپرہا Mun'm سوچ دا ہے تو اسی دیکھ کے انڈیٹ کرن دی ایک گولی دیکھے آکیا جو مرضیہ سن کری جائیے صاحب کو یہ برہمن وادہ ہے نال کہہ دینا بھی ایک گروہ دا حکم ہے گروہ دا حکم جو پاتا گیا لیکن ہویا کی اج ساڑے سامنے تختان دی مریادہ سن دیکھ رہے ہیں وقت وقت ہے کیونکہ اتھوں تک کہ آج بھی اس تھاں تھے اجھے ایک پچھلی ہفتے بقیدہ فوٹو شپی ہے ہاں جی کہ حضور صاحب وچ اتھے بی بی این ہو جڑا امرت چکایا جاندہ ہے اوہ سنگھان دے نال نہیں وہی کرو اوہ ایک سنگھ ایک اللہ ایک جبدی صاحب دا پاٹ کر کے وہی کرپان نال امرت چکا ہوندہ ہے اوہ کرپان والا امرت بی بی این چک سکتی ہیں یعنی سنگھان دے نال امرت نہیں چک سکتی ہیں جی جی تھاٹے بن کے وہ بیٹھ دے فوٹو پیشلی ہفتے شپ کیا جی جی اتھے باس نہیں اوہ تھے تسی حران ہوندے ہو اوہ تھے پیجاما لاکے گرنتی رگی اندر وڑ سکتا ہے ایتھے دربار صاحب دے اندر آج پیجاما جڑا لاؤں دا ہوئے ان رکھے جاندہ ہے کہ پیجاما پا کے ہی تن تابعہ بیٹھ سکتا ہے پیجاما پا کے ہی کرتن کر سکتا ہے ایتھے میرے سامنے دیگھا لے پیشلی صاحب پائرام سنگھے بیڑے میرے مطر صدکار یوگ نے اپنی تھویں انہاں دی سوچ ہے جدوں میرے ہندیاں سریعکال تک سب دی سیوہ کال دے درمیان انہاں نگرنتی رکھے گیا جی جی کننی دیر اے سنگھر چل دا رہا جی جی سال نال سبندت سن ہاں جی اوہ آکے صاف انہوں کہہ دیتا ہے کہ میں پیجاما آج تک نہیں پایا میں نہیں پون ہاں جی اوہ تابعہ بیٹھ دے رہے بھتی رہنے چاکے ہیں ایتھوں دی مریادہ نہیں ہاں جی اوہ تابعہ بیٹھ دے رہے جی جی ایتھوں تک انہاں آکھ ہے میں رہراس ایتھوں دی نہیں کرنی ہاں جی میں تو وہی کرنگا ہاں جی جدوں نے انہاں انہاں چلیا تے انہاں نے رہراس دی ڈیوٹی لینی بند کر دیتے جی جی رہراس دے ٹیم تے ڈیوٹی نہیں سن کر دے ہاں جی تو میرے کہن دا مطلب ہے ابھی تختان دی مریادہ تسی ٹکسالن دی مریادہ تسی ننگان دی مریادہ واقعہ واقعہ پروان کیتی بیٹھے ہو جتھے سنگرش کر کے قوم دی اکتہ دا مسئلہ سمپورن ہوندہ ہے جی جی قوم دی اکتہ کسے مریادہ دینا ہے قوم دی اکتہ جی 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 دے دینا ہے گرو دی اگوائی دے دینا ہے کہ قومی اکتہ جی اوہ گردواریاں دی گول کرنے کبزے دے دینا ہے جی جی تسی ایس ایک نجائس شبد نو گمراہ کرنے واسطے لوگانو ورت رہے ہو تے ان دی اگوائی ورت رہے ہو تسی ٹنگ نال درورتوں کر کے اکال تخت دے نام دی تے اکال تخت دی اتھارٹی دی ہاں جی تے پرویسر جیسے نا تسی بیان کیتا تھا میں ایوی دیکھو نا جس جادہ ہر سیک امرتوے لے تے رہ رہست تے پارتوں بعد شام نو ارداس کردہ ہے کہ سچے پاتشاہ سکھا نو سکھی دان کردے کے اندے ببیک دان تی جد ببیک بدھی دی ساتھ گروہ نے بخش کردتی تا پھر کسی نو کی اعتراض میں کردھ کر رہا دوجہ لفظ موجود کہ یہ تے اے ہوئی برہمن برہمنزم ہے برہمن نال ذاتی طور تے گروہ دا کوئی ورود نہیں سی ہاں جی ہاں جی اندی سوچ جی کیتا ہے تے اندی وہ سوچ نو کیونکہ برہمنزم دی سوچ سی کہ قوم جڑی آئے او گیاں مان نہ ہوئے ببیک بدھی والی نہ ہوئے ہاں جی انہیں ثابتوں پہلے آرڈر کیتا سی کہ بینا برہمن دے کوئی ویدیا نہیں پڑھ سکتا بلکل وید ویدیا تاربک ویدیا تم بلکل نہیں پڑھ سکتا اوہوئی گال آج اے نا کول ہے ببیک بدھی کسے سے کھکل ہوئی تا انہیں پنث نو نکھیر نو تے نیر نو نرنو کر لینا ہے اے لوگ ببیک بدھی نہ ہونا ہسی یہ کہ جی کہ کوئی ہوئے انہوں آکھیے بھی نہیں ہے تا ساڑی چوانڈیاں پہنگا ہے ہاں جی سو اس لئے میں سمجھ دیں قوم جاگرتی وچھ آئی آئے تے باقی رہن دے لوگ جنہوں اے گمراہ کر سکت کرن دی کوشش کر رہے جہاں کچھ لوگ جہے دے وچارے چھوٹیاں چھوٹیاں اپنیاں لوڑاں پیچھے انہوں دے پیچھ لگ بنے ہوئے انہوں جاگ پہنے چاہید ہے ایس ویلے چھوٹیاں لوڑاں نے توڑا ساتھ توڑے آن والیاں جنریشنان دے ساتھ توڑے آن والیاں صدیاں دے ساتھ نہیں دینا ایس ویلے توڑے پویکھت دے ساتھ دینا ہے گروہ سچے پاتھ شجیدے بکشے ہوئے اس صداعت نے اس جاگرتی نے اس ببیک بدھی نے اس لئے ببیک بدھی جیڑی شری گروگن صاحب نے سانو بکشش کی تی ہے اس دی اگوائی وچ ایک ہو ہو تے اس اوپرالے نو مضبوط کرو نیرائیتھے نہیں میں نو بڑی خوشی ہوئی کیونکہ سیوہ سنبھال ہار سکھتا جنرے تسی ساٹھ سال تو کہہ سکھ دے ہو اور غلط کہہ رہے ہو جو دوں مل دی سی ہو دوں تسی لئی نہ جیڑے ساٹھ روپے چاہے سیوہ سنبھال چاندے نے انہوں تسی ورود کر رہے ہو میں سمجھنا بھی جیڑے ہون جاگرتی آئی ہے سمجھو اپنا ہریانے تو بعد راجستان والے آنے بھی آواز اٹھائی ہے جندگڑ والے آنے بھی آواز اٹھائی ہے میچل والے آنے بھی آواز اٹھائی ہے امریکہ والے آنے پہلا آواز اٹھائی ہوئی ہے روپ مان کیتا ہوئی ہے تو میں سمجھنا سیوہ سنبھال سکھی دا اپنا ذاتی ورسائے گروہ دا تے سکھ دا سدہ سنبھان دا ہے ان دے وچ کسے میڈییٹر دی کسے ایسے دلال دی لوڈ نہیں بلکہ میں تھا ایک گال جدوں انہوں نے میرے تے حربہ برتیاسی میں انہوں نے ایک گل کیسی اوہ پلے ہو نہ میں تو آڈے کلوں سکھی لئی ہے ہاں دی نا میرے کلوں سی سکھی واپس کر سکتے یہ تو آڈے پلک ہے ہاں جی تے دنال پروفیسر جس طرح میرے کہنے دا مطلب کسے سیکھنوں ایسا توک دی کہ سامجھ لگ گئی پہ بڑی ہے ہاتھ دلال کے تو پھر تو انہوں نے بھی پا جان پر جانی ہے نہیں ہے نہیں کیونکہ اے اپنے ہاتھ پیر جڑے نینا اے پہلا ہی کسے دے دے چکے مرپن کر چکے ہوئے ٹھیک ہے اے انا دے اپنا نہیں ہوں تا اے اتھین بھی جو کر دے نے دلاغی طورتے بھی جو سوچ دے نے وہ اپنی سوچ نہیں اپنے کرم نہیں وہ جی میں کوئی پچھے بیٹھا کرائی جاندہ ہے وہ کری جاندہ ہے پھر بھرمیسر صاحب یہ ہے مطلب جس طرح داس نو ہونے ایک ایمیل تے سوال بھی آیا تے او سنگت بلوں سوال آیا کہ اندے بھی اے جڑا جی جہدار صاحب صاحب دے جہدار گینی گربتن سنگھ جی اے ہے مطلب گیندہ جی میں کسی دا گلام نہیں ہے تے گلام نہیں دا اے مطلب جی گلام نہیں ہے تا پھر سارا کچھ سکھی صدا تلے اس مرپن ہو کے کیوں نہیں کیتے جاندہ جی میں ایک عرض کر رہا وہ گلامی تے ازاد دی جی او کوئی کسے شبداولی دے ارث کی تیا نہیں بھند دی ہاں جی او منوک دی آتمک ازاد دی ہے وچار تارہ دی ازاد دی ہے بلکل جیڑا منوک کل تک ایک پاسے ایک ایندہ ہوئے سری گروگن صاحب دی حضوری چوبیٹھا کہ میرا گروہ سری گروگن صاحب ہے ہاں جی دوجہ دن ان کوئی ڈیرے والا بلائے تے اوٹھے جا کے ڈیرے میں یہ صفتہ کر کے تیا تھے اے رب نو ملے ہوئے رب روپ ہے ہاں جی صرف اتھوں کھنڈے لین واسطے تو اتھوں لین واسطے جی اے منوک او منوک کنیک دیر ازاد دی دارنگ آپ مان سکتا ہے جان دوجیاں تک پرگڑ کر پرگڑ کر سکتا ہے اصل وچ بی جی جیڑی منوک دی میں ایک بار ایک لفظ کہہ ساں گربانی وچھوں جی او ہے صدگرو کہندہ نئے کہ صدگرو میرا بے موتاج وہی کرو صدگرو میرے سچا ساج وہی کرو صدی ساجنہ کرنے والا گرو جیڑا ہے او پہلا بے موتاج ہوندہ ہے بالکل جیڑا بے موتاج نہیں او صدی ساجنہ کدی نہیں کرسکتا جی 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 رہا تنکھاما لیندہ ہے جنہوں اپنی پدوی نال پکڑ ہے جنہوں کل دے اپنے پوکھ دے دولت نال اکال تختوں اینہ نے صدار پر کہا سنگھ بادل نو آوارڈ دیتا ہاں جی ذرا اے بھی کلیر کرنگے کہ او آوارڈ کمنا سیوامان دے بدلے بھی جاتا گیا جی دی ایت ہی پتہ لگ جائے گا غلام برتی نے کیونکہ غلام برتی دے نشانی کی گئے ہاں جی ساتھ گروہ نے بانی وچاکیا ہے گروہ کہنے نے کہ او لفظ نے جو بگاری کیسر دی جائے دام ہاں جی او خسمیں کے گرہ ان دوک ساہام ہیں وہ اگر ایک بگاری غلام نوکر نوکر ان دے سر تے کوئی پانڈ بن کے موران دی رکھ دے ہوئے ہاں جی تے او سوچے جا کوئی سوچے پانڈن دی اپنی ہیں بالکل نہیں 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 ہوتا غلام ہے نوکر ہے مالکتاں ہو رہا ہے مالکتاں کے ہو رہا ہے تیسی تو اے اوارڈ اووڈ جو کوئی نے آج میں ہون اگلے پاسے آگے اتواتہ لگ گیا ہے کہ مکڑ ساو بھی لے رہے ہیں اپنے پی اے کو لو اے اوارڈ تو اے ساریاں مریادہ پانڈ کر کے جی ہمیشہ دی گل ہے سروپاو اوارڈ اے گرو دی بکشی صدقہ میں مجھدوں جانہ نہیں میں صدان بھالتے حیران ہونا جی گروہ شاہ گروہ نانک پیتشاہ جی نہیں ہے اگلے اسٹھانیاں گروہ دی چون کرنے سے ہاں جی اپنے جامعہ بدلن بیلے ہاں جی اینی سنگت سے جی سنگت کو پچھا کہ دا سوئی تو ان گروہ کڑا چاہید ہے ہاں جی ہاں جی عجیب گل ہے ہاں جی سنگت کو نہیں پچھا تو ان گروہ کڑا چاہید ہے ہون گروہ سوچ دا ہے بھی چون تا کرنے گروہ دی بلکل تے چون کرنے والے دی اپنی بھی تا سوچ دا میار اینا اچھا ہونا چاہید ہے ہاں جی ہاں جی چون کر سکتے میں کندی چون کر رہے ہیں جی جی کین لگے ہار سکھ کو میار نہیں ہو سکتا ہاں جی اس لئے میں گروہ دی چون کرنے دا ادکار سکھانوں نہیں دے سکتا ہاں جی انہوں کو نہیں پچھا بلکل گروہ نانک پاتشاہ جی نے بابیہ لینہ دا فیصلہ آپ کیتا ہاں جی حالانکہ وہ فیصلہ کچھ سدھے سادھے سنگھانوں سکھ سنگتا ہوں پروان بھی نہیں سی ہاں جی وہ بھی جیم گوئی ہوئی کہ دنیا آئی اکھے کہ کیوں نے ہاں جی دنیا آئی اکھن لگ پر یہ کیوں کیتا ہے ہوریوں گھنگ بھی آئی ہے وہاں جی پترہ نے چھڑکے لیکن ہویا کہ گروہ دا جواب سی کہ سکھاں پترہ کوک کے سب امت ویکھے جی کیوں جی جی ساری دنیا نے ویکھیا کہ سکھاں پترہ کوک کے پچھان کرن دی شکتی جڑی ہے کو گروہ نے اپنے ہاتھ رکھی کیوں نے کیوں 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 کی میار بھی انہیں اچھا ہونا چاہید ہے جنہوں پنتھک کوئی اوار دینا ہے جنہیں دینا ہے انہوں دا میار بھی اپنی سوچ دا ہے انہیں اچھا ہونا چاہید ہے کہ انہوں کی سیوامان ہے میری کی اتھارٹی ہے میرا کی اے سارا کوئی تنسی چھکے ٹانگ دیتا ہے ہاں دی ہونتے جویں ایسی دربار صاحب دے اندر جڑا گیا کپڑے دا جڑا سوار سوار پی یا ماتھا ٹکے سوار پہنڈال کپڑے دا دھتا ہویا سر اپاو پتہ سال پیٹ کے دے دنیا اسی سمجھ دیں سوار پہنڈی کیمت ہے ہاں دی ہاں دی ایک کے سیدے جی مندہ کوئی مسئلہ نہیں رہا جی جی گروہ صاحب نے بانی وچے ایک فیصلہ دیتا سی تی فیصلہ بڑا خوبزورت سی کہ جے محاقہ کارموے کارموے پتری دے اگے وز سنیانیے پتری چور کرے وڈیے ہاں دلال کے مصفیے کرے نینک اگے سو ملے جے کھٹے کارے دے اندر سکرت کریے دا لفظی سکرت ترم کمایا کار سکرت ترم کمایا دا حکم سی پر ایتھے تا پتہ نہیں چور چوری کر کے لیا کے سوار پی امتھا ٹک رہے ہیں کرپشن کر کے لیا کے سوار پی امتھا ٹک رہے ہیں جنہ سوار پی امتھا ٹک رہے ہیں وہ پتہ سے تے سیروپہ پاگی ہو گئے ہیں تو یہ ہوا حالت آج جس او تھوں دے اوارڈان دی بنی ہوئی ہے پامے او مکر نو دیتا جاوے پامے او بادل نو دیتا گیا او صاحب کو ایک او سوار پی دی جنتی مانگویں دی جنتی زیادہ ہے زیادہ ملدہ ہے ایس واسطے ہو نو نو سوار پی وچنی تو لیا جا سکتا جس دربار بچوں تے جن جس کار بچوں انہوں لکھار پی ملدے نے پدویاں ملی ہوئی ہیں او تھے اوار جاندے نے ہور کتے نہیں ہاں جی دیکھو جس طرح پروفیسر تجھ دسیا کہ ہون دیکھو نا صدان تک تورتے جادے گالاندی یا گر پرشاہتے تے سانو اے دسیا جارے ہیں بے اسی جو کچھ بھی کر دیا نتنے سویرتوں لے کے شام تک اسی گرو دی خوشی لینے ہیں تے اتھ ہی تے کام اولٹا ہو رہے ہیں اسی گرو دی خوشی سانو ملے چاہے نا ملے پر میں نے آوارڈ جرون ملے ہون دیکھو اتھے صدان تک تورتے اسی کی اپنا جڑا ایمپریشن ہون میں تاہی ہو ہی بینتی کردہ بے اچھی چلو میڈیا دی بے چھوڑ دے نا تے میں نے اس گلدہ بھی مانا کہ تھوڑے بھرگے بزرگانیاں اسی ساں تے میرے پادشاہ دی بھکشش دینار تے ہون میں او دیکھو گلدہ ہسنا بھی جادہ اسی نوجواناں نو کہنے ہیں بے نوجوان جی سا تو اسے مشن تو دور جا رہے ہیں پر اسی خود جو جنہ نو پتا سب کچھ اسی پنجاب جنہیں سب کچھ پر اسی گرو دے مشن تو دور جا رہے ہیں گرو دے سامنے دیکھو اتھوں ہزارہ میل دور چل کے سریدروار صاحب امر ساتھ دے درشن کر لی گرو کا سکھ ارداس کر دا کہ سری امر ساتھ صاحب جیدے اشنان تے اتھے پہنچ کے جا دیکھ دا ابھی جڑے اتھے بیٹھے ہیں جنہیں اسی کہنے دیوے ہیٹھانے رہا اوہی گلے بے اوروں کو نصیت تے خود میاں فسیت پر اس صدانتے طورتے جس طرح تے سامنے انہاں بھی رہن دا میں تانواد کر دا جمہاں جنہیں کوئسچن سانو پے جیسی کہ جہدار گرو بچن سنگھ جنیڑا کہا کہ میں کسی دا غلام نہیں تے نال جس طرح تسی اے بھی تے نال میں تاستہ جمہاں سن بڑھا ہے نو کہ اے جو گلوات ساڑی چل رہی ہے کچھ اپنا کو ہورنے تے اس گلوات دے ذریعے اسیں سنگھ ناد ریڈیو دے مادیم دے رہیں ساری دنیا تک ساڑے کو ساڑے ستکار جو پروفیسر دشن سنگھ جی سنگھ صاحب جوڑے کے اس ویلے سٹوڈیو جو حاضرنے تے سن نال وچار سنجے کر رہے ہیں میں نو اس قلدہ مان ہے کہ اے جو سنگھ ناد ریڈیو ہے اس دے ایک کو ایک جو مشن سٹیٹمنٹ دے بچ ہر روز پشٹ کیتے جاندہ ہے پروگرام آدھے دورانو بھی تے جو ویب سائٹ ہے اس دے اوپر بھی کہ پہ کہوں کو دیت نہ ہے نہ پہ مانتان تے ساڑے مشن کوئی ہے اک کا بڑھنی اک گور اکو شفد ویچار ہاں اسی جڑے جس طرح میرے پاتشاہ نے سا نو اے بھی بکشش کیتی ہے جڑے ساڑے چھاڑ آف گرن چلیے اسی جڑے گونڈ نے انہیں نگرینڈ کرنا کہ جس طرح پاتشاہ نے گونہ کا ہوئے واصلہ کڑ واصلے جے پر ساڑی تا اس ویلے حالت اے ہو گئی ہے بے گونہ کا ہوئے واصلہ پاتشاہ تے کہنے دے کڑ واصلے جے اسی تے کہنے دے تو انہیں مروڑتی جاویے تو بیٹھ رہا ہے جی پر اے تاں تک کی ہے جد تک ساڑی وچی جا گرتی نہیں ہوندی بلکل چاننے دا سمنا نہیں کر سکتا بلکل تُسی قدے ویکھو میں ہاں جی کسے کمرے وچ اندھیرہ ہوئے ہاں جی اتھے تُسی دیوہ جگہ کے لے جاؤ ہاں جی اندھیرہ نس چند بلکل جے پلا اتھے چاننے ہوئے ہاں جی تے تُسی اندھیرہیں اندر لے ہونا چاہتے لے آ سکو گے بلکل نہیں کیونکہ اندھیرہیں جتھے چاننے ہوئے اندھیرہیں نہیں ہونا جتھے اندھیرہ ہے اتھے چاننے آ سکنا ہے شکتی شلی ہے اس لئے جے ایسی چاننے ہو گیاں نوں بھبیک بدھی نوں چاننے ہو بنا کے انہوں سنسار اپنے ویڑے ورچ لے آمانگے اے اندھیرہ آپ پہی نسے گا ہاں جی تینارہ دیکھو جی اسے کر کے سانو گروہ ماراج نے آب کیا گروہ بانی اس جگ میں چانن بلکل اے تو بد اسی ہور کی کر سکتے ہیں پر جس طرح تینارہ میں سنڈ باڑا ہے نوی داستہ جمعہ کہ دا اس انٹرویو جو ساڑے سنگھ سب جی پروفیسر درشنگ سنگھ جی نال ہو رہی ہے تینارہ داس جس ویر سنگھ تھوڑی سے بچھا دی رہا ہے اس توں بعد سردار جگدیش سنگھ جی چینڈا انہ نال بھی بچار وٹاند رکھیتا جاوے گا تینارہ بھی جرورتی سننا ساڑے ویر جی سردار گلزار سنگھ جی تے سردے ویر جی نوجوان ویر سردار پربدیف سنگھ جی وہ بھی سردنارہ سنج پہنگ گئی تے تسی سن دی رہنا تے ہاں جی پروفیسر میں جرور ہوں کیونکہ آپ آنو کافی کونکہ دون پتا بھی جڑیے وہ کہنے ہوں دے جدو اس گال گرو دی آن دیا وہ سبیلے ہمیں تا کیوری یہی ہوندہ ہرانی ہون دی کیوری کہنے جی لو سنو کے انٹھا ملے آسی ایک انٹھا کدھاں پورا کرانگے پر جو دوں گرو دی کل کر دے ہیں اور ٹائم گرو دی بخشی سے ناڑا اپنے آپ ایک دم پورا ہوئی دا تے تسی مطلب جیڑے اس ویلے جو ساڑی حالت ہے کیونکہ میں نو میں پیچھری دنی بھی دیکھ رہا ہی سی چلو میں نا نہیں کیسے دیو لیندہ کیونکہ جا دے ایک ویقتی مثال دے طورتے دلی دے مکھ سیوہ دار پرونتہ کمیٹی دا اور ٹیلی ویزن دے اوپر انٹرویو دے رہنے کہ دیکھو جی ہریانا دی وکھری کمیٹی نہیں بڑھنی چاہی دی میں ہرانا آپ توہڈی اپنی وکھری کمیٹی پرواان ہے پر اونا دی نہیں پرواان ایوان بھی جی توہڈی اپنی کمیٹی سے ڈوب اپنا تخت پتنا ساب دی ہے ساب دی ہے وکھرییاں نے اپنا ہون اونا نے بلکہ اینا حالاتہ جو جاگرتی نہیں آئی ہے کہ پچھلے ہفتے تو اے آواز پیدا ہو گئی تریخہ رکھتی ہے میٹنگ رکھ لییاں نے حجور ساب آلے نے آکھے ایسی باکی دیا ہاں جی پتنا آلے نے آکھے ایسی کیونکہ اے نجائز ٹانک نال دوجہ وچھ انٹرفیر کرن دے آدھی ہو گئی ہاں جی یہ تلوار دے اپنے زور نال دانگ دے زور نال ہارکنو اپنا گھولام رکھنا چاہن دے تے بنائی رکھنے چاہن دے ہون جو جو جاگرتی آ رہی ہے میں سوچیتا ہوں انہوں نے گلی مجبور کر رہی ہے کہ اینا دی گھولامی دے بندن توڑے جان پٹنے والے آنے بھی کہتا ہے کیونکہ انہوں نے اندہ وجہ کے انٹرفیر کیتی سی ہاں جی انہوں نے جتہ دار نو جننے جن دے او تھے مارکو ٹائیوی ہوئی جن دے تن تن اور تنہ رکھن دی کہانی کارکر پہنچ چکی انہوں نے انہوں نے کھڑیا ہاں جی انہوں نے انہوں پر ویس بٹھا لیا تو اے اپنے آپ پندھا کھوند ہے ہاں جی میں وہی دیکھو دستا جس طرح میڈیا دے بچ بھی ساڑھے سروتیا نے رپورٹ سن لی ہوگی کہ جو سری حضور صاحب دا سچ کھن دا جو ندیڑ دا بورڈ ہے اس نے بھی سرکار نو لکھیا کہ لوکل جڑے سکھ نے انہ دی نمائندگی بتائی جاوے تیش رومنی کمیٹی دا جڑا حصہ ہے اوہ کٹ کتا جاوے تاکہ اس حدہ ج دخل اندازی بند کتی جاوے تو ہون دیکھو سب تو بڑی چیز ہے میں بشک بچار کہ یہ نہ سنجھے جدو کرن تو پتا لے دے کہ بری داس دے نال کئی میرے ویر پینڈ نہیں سہمت ہوندے پر ایک گالا پن ضرور سمجھنے چاہی دیا کہ جیڑے سکھ اس ویلے وکری کمیٹی بھی بنا رہے نے ہر ملک دے وچ ہر شہر دے وچ وکرے وکرے گردوارے بنا رہے نے کوئی نہیں کہہ رہے جی ونڈیاں پہیاں جا رہے ہیں پر جدو سکھ سکھیتوں پر جا رہے ہیں سنو کوئی فکر نہیں پر جدو کمیٹی دی گالا دیا اتھے پھر اوہی مایائی دی گالا دیا اسری ویجی تا یہ تھو تک ظلم کرنا لے قوم نال برمانیزم دے ٹھنگ نال کہ پچھلے دن میں چینہ نے ایک ہور حکم نامہ دے نام تھا لے کور نامہ جاری کیتا وہ حکم نامہ کی لفظ کیورتیا کہ کوئی بھی سکھ سنس تھا جتھے بندی نہیں بنائی جا سکتی ساڑھے کو لوگوں اینو سی لے بینا دنیا اندر ہارا آدمی تو اڈا گلام ہو گیا جو کٹھا ہو کے جو کوئی گرمدہ کم کرنا چاہتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا جی جی تے اوہ دیکھو نا میں وہی گال کر دا میں نے جڑی حرانی دی سر بھیس کر کے گالان دیا کہ اسی جدوں دیکھ دیں سریعہ کالتا صاحب دے صدانت دی گالا ہے صدانت تک طور تے جیڑے اتھے جو بھی بیٹھے جس دی ڈیوٹی ہے او دا فرض بندہ اس صدانت نو قائم رکھیا جاوے ان دیکھو نا جس دار گروبک سنگھ جی لیل انہ دی مسال سا ڈیسامنے جان قربان کرتی پر صدانت نو آنچ نہیں آن داتی دیکھو نا انہ پتا سی بھی جڑی فوجہ بہت بڑی ہے پر پھر بھی انہ دی شہادت جڑی ہے اس سنو چانن منارہ دندی ہے کہ واقعی بے شک ہے ان دیکھو نا شہیدی سنو کوئی چاہ نہیں ہے پر صنو گروپ اتشاہ نے یہ گل کہا سکھی سدانت تے چل دیا ہویا کہ جے صنو شہادت دا جام پینا پی جائے تا صنو او بھی ہس کے پینا چاہید ہے جی میں تاہاں ایک لفظ سمع پت کر رہاں بھی عجیب گل لیا ہے ساری سکھی تحاس پاڑ لاؤں جی جننی ایس ویکتی آجد ہے جنو مہنو تاک جاسدار لفظ شوب دا نہیں لگ دا جی ایس ویکتی نو جننی سمع ملن تے جننی ایس سمع دے اندر گراوٹ ہے صلی اللہ تخت صاحب دے نام دی درورتوں ہو کہ گراوٹ آئی ہے جی لوگانو آج اوہ جدو مہنہ دے اسے بند وچ پڑ دائیں تے دیکھ دائیں تے سیر شرم نل چوک جاندہ ہے کہ او جے لوگ آپ سب کچھ دیکھ کے پڑھ کے پھر اپنے آپنو اس پدوی دے لائک کی میں بنائی بیٹھے اتنا بطلب ایک ویکتی دی متاجی ہو گئی ہے کہ وقت تے دی غلامی ہو گئی اندے ہاتھ وچ ہو گیا آج تے پرس ذاتی جایداد مانگوں شرومنی گردوارہ پربند کمیٹری تے گردوارہ نظام برتے جا رہے ہیں اس تھاں تے ایک آدمی جائے انہوں سرو پاؤ دیو دو جا پا میں جنڈا مردری مہان گرسک ہوئے انہوں اتھے وڑن نا دیو دی 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 تو اڈے سامنے ہیں بی چینڈا صاحب دا جا نلوی صاحب دا جا کی کوئی دوش ہے نا ہاں جی سیوہ سمال وکری چاہوں دے ہاں جی انہیں انہوں چھیک کن دا آج تے اس نے کہا دے غلام نہیں دی دی جیڈے گال بادر صاحب نہیں چاہدے اوہ گال نو کمپلیٹ کرنے واسطے اے حکم کر دے نے کہ انہوں چھیک دے کیونکہ سیوہ سمال مانگ دے نے جی جی گال ہے سیوہ سمال مانگن والے جی چھیکے جا سکتے نے تا پھر تا تو آڑے ہون تک دے گھنگ سار دے مورچے جیتو دے مورچے دے یہ سارے مورچے جیڈے نے ارثی کونیا رہا ہاں جی ہاں جی تے پروفیسر اب جس طرح انہوں پتا ٹائم دے کلیٹ ہون کر کے اپنا کو ایک دو منٹ ہونے تے تسی ہون آج دے جو پروگرام تو بعد تے اے جو ساری قوم دے نار کیونکہ اے جلر سنگنات ریڈیو ہے اے دنیا پر دے ہر کونے بھی سنیا جا رہا ہے تے سب تو بڑی چیز سانو خوشی اس گل دی ہے کہ جڑی سڑی نوجوان ویرپینڈ نے او بھی اس ریڈیو دینا جوڑے ہوئے نے تے میں نو کوئی ٹیلی فون بھی کافی آئے تے اونا دے جڑی ٹیکسٹ میسیجز آ رہے نے وہ کہندے بھی سانو بڑی خوشی ہے کیونکہ سانو ٹائم ازازت نہیں دندہ کہ اسی لائیو گالک بات کر سکیے پروفیسر صاحب نا پر تسی کون دینا اس ویلے کیس نے دینا چونے ہیں اس مجودہ حالات دے وچوں تاکہ اسی سرکرو ہوکے نکڑیے تے جس طرح اسی کہنے ہیں بے تاہی اپا اسے مشن نو اک کا بانے اک گرکو شبد وچارتے چل دے ہوئے لوگ سکیے پر لوگ سوہے لے کر سک دے ہیں جی جی میں بنتی کروں جیڑے ویرہ نے اے بیڑا سرتے اٹھایا ہے جاگرت ویرہ نے جتھے تک انہا دا مسئلہ ہے وداید پاتر نے آدھے انہا دا باقی جیڑے سروتے نے جیڑے آجے تک اسی یہ سوچ وچھ کھڑے آکے کی ٹھیک ہے کی گلت ہے میں سمجھتا ہے جو میں گربانی اندر آنے سو جاگے جگہے سوئی جیڑا جاگدہ ہے وہ دوچھے نو جگھائے ہاں جی اے ثابت کرے ہیں کہ سکھی غلامہ دا پنتھ نہیں ہاں جی مکت پنتھ ہے بلکل گروہ صاحب کہنے مکت پنتھ جانے ہوتا ہے نہ ہنہ تنجورن کو تایا ہر جیسی تنجورن واری گال گولکاں تک سیمتے ہیں اسی مکت پنتھ نو اپنے پچھانے ہیں نہیں وہ ہے گروہ اے سکھی جیڑا ہے اے گروہ دا مکت پنتھ ہے بلکل اے غلام پنتھ نہیں اے تھے کسے غلام لئے کوئی تھا نہیں نہ گروہ کارویچ نہ قوم ویچ اس لئے قوم دا جاگرت ورگ اج اکٹھا ہوئے تے اس غلامہ دی دنیا تو اپنے آپنوں واقع کرے بے شک اسے طرح جو میں کھیر نیر میرنوں چنج ہوئی تے ہو تا سکتا ہے جیسی اکا بانی ایک گور اکو شبت ویچار دی روشنی وچ اپنے جیون دا پریکھ بنا مانگے واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح بہت بہت تنواد ایک ستکار جو گا پروفیسر درشن سنگھ جی خالصہ جیڑی کے سرنا ویچارہ نہیں سانج کر رہے سن تے گرو پیاری اوہونے اس ویر ماتبال بد رہا تے اپنے گرو دا سی دے جو شہد پروفیسر صاحب جی نے سنو دورائے نے او دوراندہ ہویا تھوٹوں ازارت لے رہا تے پھر فرائیڈی والے دن دوسرہ نہ سانج پائے گا نال ہی میں تنواد کردہ جمع انہ سارے ویرہ پرنندہ تے نال ہی پروفیسر صاحب جی دا سٹوڈیو چاہ کے انہ نے اے سانج پائی تے گرسک ونسی پرمہانس اس شہدنوں سرون کردے کردے اپن جڑے کے سردار گلزار سنگھ تے سردار پرب دیف سنگھ چی سردار جگدیش سنگھ چی پروگرام دے وچوی تسی انہا پروگرام دے وچوی اسی طرح اپنا ایسا تے ایک واری پھر خوصلہ بہت بہت تنواد داسولوں ہویاں گلتیاں دی کھمہ تے جتے رہو ہستے بستے رہو چڑھ دی کلچ رہو میرے پاتے رہمتا کن سب چانتی بکشش کن تے چولتے نشان رہے پانت مہاراج کے ہویاں گلتیاں دی کھمہ واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح